یہ جو بھی چیٹ لیک کی ہے بابا رازم کی ایک زکا شرف اتنا بڑا جیسٹ ہے ہٹا دے دیکھ نٹکوں کے چیئرمنٹ کیلٹ بورڈ ہے ایک اپنا بھی ان کا سٹیچ ہے رہے ہیں ان کا بھی اپنا ایک اورہ ہے ایک بڑی پرسنیلیٹی ہے بڑی پولٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے یہ تو کوئی فپیوں والی حرکت کر دی ماظر کے ساتھ دیکھیں میں علی پہلے پہلے تو میں اس پہ بات کرنوں تو زیادہ اچھا ہے اس کی گھر سے تیاری کر رہا ہے نہیں گھر سے تیاری نہیں کیئے پتہ ہے مجھے افسوس سب سے زیادہ ہے افسوس سب سے زیادہ ہے دو سال سے میں ایک بات آپ کے پروگرام میں بول رہا ہوں سب کو بول رہا ہوں پورے میں پورے پاکستان میں اس چیز پہ ہو گیا کہ ایر سعید ازاد پاگل ہو گیا کہ یہ کیا یہ الزام لگاتا ہے جو سج بولتے ہیں نا یہاں اس کو یہی کہا جاتا ہے یہ کہانی ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ عمل ہوا ہے امزمام کے ساتھ اس میں امزمام انوالف ہے اس لیے کہ ابھی وسیم خان صاحب آئے تھے نا وہ بھی اسی کمپنی کے تھرو آئے تھے جو جب وہ تھے اس وقت سے میں بول رہا ہوں کہ آپ کے جتنے انگلینڈ سے آپ نے بولا ہے میں نے شوز پر بولا ہے یہ یاد ہے آپ جتنی بھی کوچز آ رہے تھے انگلینڈ سے اچھا میں تو ایک کوچ کا میں دیکھو نام نہیں لوں گا اس لیے کہ برا لگتا ہے کہ بچہ ہے وہ یہ کہہ گا میرے بارے میں کہ سعید بھائی نہیں کہہ دیا اس کا ڈیبیو میرے ساتھ ہوا تھا انٹرنیشنل کریڈ کا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم ماشاءاللہ بڑے دنوں کے بعد کدھا رکھیا ہے کہ سعید بھائی بس میں آگیا ہوں یا آگیا ہوں اور میں نے کہا کیسے ہوا کہنے لگا وہ ایک میرا ایجنٹ ہے اس نے کروایا ہے اچھا ایک دو دفعہ یہ سینئر پلیئروں میں سے میں جب نیشنل مینگ میں اسپورٹس پہ ہیڈ تھا تو میرے پاس بھی ایک پی سی بی کے بندے کا فون آیا کہ سعید بھائی یار میں یہ کام کرتا ہوں اگر آپ کو ایک فیزیو تھروپی چاہیے تو میں آپ کو دیتا ہوں وہ بھی ایجنٹ تھا پی سی بی کا اور جب یہ کرکٹ میں بات پھیلنا شروع ہوئی سب جگہ چھلنا شروع ہوئی اور جس طرح سے ابھی بابر آزم نے اور رزوان نے شاہین آفریدی نے اور انہوں نے جو پورا سسٹم کھیلے ہے یہ ایک لوبی اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہو گیا یہ ہو گیا نہیں تو پاکستان کی کرکٹ کا کیا تعلق ہے مجھے بتاؤ راشد لطیف نے راشد لطیف تو پہلی آپس کی بات ہے کہ اس نے جو بات کی کہ بابر آزم کا فون نہیں اٹھایا تو میں اس کو یہ نہیں سمجھتا اس لیے کہ جو پرفارمس پاکستان کی چیئرمن کی آپ کو پتہ کیا ویلیو ہوتی ہے پاکستان کرکٹ کے ٹیم کپتان کی اتنی ویلیو نے ہوتی جتنی چیئرمن کی تیسری سیٹ ہے پاکستان کی بڑی سیٹ